عمل جاری انڈ اے کی طرف سے درپتی مرمو اور حضب اختلاف کے یشون سنہ کے درمیان مقابلہ انڈ اے گھڑ بندن نے جیت کا دعویٰ پیش کرتے ہوئے جشن کی تیاری کی کانگرس سپریمو سونیا گاندی ہوئی ای ڈی آفیس میں پیش ای ڈی آفیس طلب کرنے پر پارلمنٹ کے اندر اور ملک کے مختلف مقامات پر کانگرس کا احتجاج حکومت پر گنڈا گردی کا لگایا الزام ملک کے ساتھ ساتھ جمعو کشمیر میں بھی کوویڈ کیسز میں ہو رہا اضافہ انتظامیان کی طرف سے ایس او پیز کو عملانی کی ہدایت فیس ماسک لگانے پر زور اسلام علیکم ناظرین سفر کے چار بجے ہیں آپ گلستان کے سرینگر سٹیڈیو سے براہ راست اور سپیشل ریپورٹ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان سعید روف فاروقی کے ساتھ ناظرین سپیشل ریپورٹ میں کچھ اہم خبریں آیا چاہتی ہے ملک کے پندروے صدر کا انتخاب ہونا ہے اور اس حوالے سے عمل بھی جاری ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ سونیا گاندی کو ای ڈی آفیس طلب کیا گیا ہے کانگرس نے پارلمنٹ کے اندر اور باہر بھی احتجاج کیا اس کے ساتھ ساتھ کوویڈ معاملات کو بھی لے کر بات کریں کیونکہ معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے مگر سب سے پہلے بات کریں گے ملک کے پندروے صدر کے انتخاب کے حوالے سے اور آج جو ہے ووٹنگ عمل ابھی جاری ہے پندروے صدر کو منتخب کرنا ہے اور انڈی اے کی طرف سے دورپتی مرمو اور حضب اقتلاف کی طرف سے یشوت سنہ جو وہ امیدوار تھے اور دونوں نے بڑی پہل کی کوششیں کی اپنی جیت کے لیے اگر حضب اقتلاف کی بات کریں تو کافی زیادہ کوششیں کی گئی کی یشوت سنہ کو ملک کا پندروے صدر بنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈی اے گھڑ بندہ رہے ہیں انہوں نے بھی اپنے امیدوار دورپتی مرمو کے لیے بڑی کوششیں کی کئی لیڈران کو اپنے ساتھ ملانے کی بھی کوشش کی گئی تاکہ جو دورپتی مرمو ہے وہ پندروے صدر کا منتخب ہو جائے اور اس سلسلے میں ابھی جو ووٹنگ عمل جاری ہے مگر انڈی اے نے جیت کا دعویٰ پیش کرتے ہوئے کہی نہ کہی جشن کی تیاری کی ہے ابھی دلی میں کس طرح کا ماحول بنا ہوا ہے کس کی جیت ہوگی کس کے سر پہ سہرہ سجے گا کون بنے گا ملک کا پندرہ صدر اس پہ ہم بات کریں گے اور رحمت کلیم دلی سٹیڈیو سے ہمارے ساتھ رحمت کلیم دلی سٹیڈیو سے ہمارے ساتھ جڑیں گے ان سے تفصیلات ہم جانے کی کوشش کریں گے ابھی کس طرح کا ماحول بنا ہے اور کیا کچھ ایکسپیکٹڈ ہے کیونکہ کئی نہ کئی خبریں یہ آ رہی ہے کہ جو انڈی اے گڑ بندر ہیں ان کے جو امیدوار ہے دورپتی مرمو وہ تقریباً ملک کے پندروے صدر جو ہے وہ بن سکتے ہیں ان کا انتخاب آج ہو سکتا ہے ابھی ووٹنگ عمل جاری ہے اور ابھی جو انڈی اے گن بدن ہیں انہوں نے کہی نہ کہی جشن کی بھی تیاری کی ہے ادھر بات کریں اگر ہم اس بے اطلاف کی بات کریں تو بڑی جو پارٹیاں پوشن میں ہیں انہوں نے یشون سنہ کا ساتھ دیا ہے آم آدمی پارٹی کی بات کریں تو آخرے لمحات پہ آم آدمی پارٹی جو ہے انہوں نے یشون سنہ کا ساتھ دیا ہے کیونکہ آم آدمی پارٹی کے پاس ممران کی اچھی خاصی تعداد ہے پنجاب سے لے کر دلی اور کئی اور شہروں میں ان کے جو ممران ہیں تو یہ ایک بڑا فیصلہ آیا تھا اور ایک راحت بری سانس تھی یہ ایزبک طلاف کے لیے کیونکہ آخری وقت پہ جو عام آدمی پارٹی ہے انہوں نے اپوزشن ایزبک طلاف کا ساتھ دیا اور یشون سنہ کے حق میں انہوں نے ووٹ دیا ہے اب کون بنے گا پندروہ صدر اس کا فیصلہ کچھ وقت کے بعد کچھ لحماد کے بعد ہوگا اور دلی میں جو ووٹنگ عمل ہے وہ ابھی جاری ہے ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے اور امید لگائی جا سکتے ہیں پانچ بجے کے قریب جو فیصلہ ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا اور پندروہ صدر کا انتخاب ہوگا رحمت کلیم سے ہم اس سوالے سے رحمت کلیم سے ہم تفصیلات جاننے کی کوشش کریں گے اور ان سے جو جاننے کی کوشش کریں گے کیا کچھ ابھی ماحول ہے دلی میں کیا کچھ ابھی وہاں پہ رحمت کلیم سے ہم جو تفصیلات لینے کی کوشش کریں گے دلی سٹیڈیو سے اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کب تک یہ ووٹنگ عمل ہے یہ مکمل ہوگا اور جو انڈی اے گھڑ بندن جو تیاری میں لگا ہوا جیشن کی تیاری میں کیا واقعی میں درپتی مرمو جو ہے وہ ملک کی پندروی صدر آج بنیں گے اس پہ ہم ضرور اب تک تفصیلات پہنچائیں گے ہمارے ساتھی کے ذریعے دلی سٹیڈیو سے رحمت کلیم ہمارے ساتھ جڑیں گے اور ان کے ساتھ ہم اس معاملے کو لے کر بات کریں گے کیا واقعی میں آج انڈی اے کی جیت ہوگی کیونکہ انڈی اے پہلے ہی دعویٰ پیش کر رہی ہے کی جو انڈی اے گھنڈ بندن ہیں ان کی جیت ہوگی اور جو نئے صدر ہوگے وہ انڈی اے گھنڈ بندن کے ہوں گے درپتی مرمو جو کہ امیدوار تھے انڈی اے کے وہ آج ملک کے پندروی صدر بن سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس حضب اقتلاف کی بات کریں تو حضب اقتلاف نے بھی بڑی کوششے کی اور کئی جو نیوٹرل پارٹیز ہیں یعنی کہ جن کا کانگرس کے ساتھ کوئی گھڑ جوڑ ہے یا نہ وہ بھارتیا جنتا پارٹی کے ساتھ ہیں ان کو حضب اقتلاف نے اپنی طرف جوڑنے کی کوشش بھی کی تاکہ ووٹ جو ہے وہ یشوند سنہا کو ملے یشوند سنہا کو ووٹ ملے اور وہ ملک کے پندروی صدر بنے اس حوالے اور رحمت کلیم ہمارے ساتھ دلی سٹیڈیو سے جڑے ہیں تفصیلات ان سے لینے کی کچھ کر رحمت آپ کا بہت بہت شکریہ سپیشل ریپورٹ میں ووٹنگ عمل جاری ہے کیا امید لگائی جا سکتی ہے کیونکہ انڈی اے گند بندن کہی نہ کہی جشن کی تیاری میں لگا ہوا ہے وہ جیت کا دعویٰ پیش کر رہے ہیں رحمت آپ تک آواز پہنچ رہی ہے ووٹنگ عمل جاری ہے پندروی صدر کے حوالے سے اگر ہم بات کرے تو اگر انڈی اے کی بات کرے تو انڈی اے جیت کا دعویٰ پیش کر رہے ہیں اور کہی نہ کہی جشن کی تیاری میں لگی ہوئی ہے انڈی اے گھڑ بندن پھر سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ساتھی رحمت کلیم کے ساتھ اور تفصیلات ان سے لینے کی کوشش کریں گے کیونکہ انڈی اے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جیت کا دعویٰ پیش کر رہی ہے انڈی اے کہہ رہے ہیں کہ جو ان کے امیدوار ہے درپتی مرمو وہ ملک کے پندروی صدر منتخب ہوں گے اور وہ اپنی جیت کا دعویٰ بھی پیش کر رہے ہیں ادھر بات کرے حضب اقتلاف تو حضب اقتلاف میں کے کئی لیڈران بھی یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ شاید یشون سنہ کے حق میں کئی ایسے لیڈران ہیں جنہوں نے اپنا ووٹ دیا ہے اور وہ متوقع ہے رحمت کلیم خیر مقدہ میں آپ کا جاننا چاہیں گے کہ ووٹنگ عمل جاری ہے پندروی صدر کو منتخب کرنا ہے انڈی اے گڑ بندن جیت کا دعویٰ پیش کر رہے ہیں اور کئی نہ کئی جشن کی تیاری کر رہے ہیں انڈی اے گڑ بندن آج ہی دیکھیں بلکل انڈی اے گڑ بندن کی جانب سے تیاری چلی رہی ہے اور یہ تیاری صبح سے ہی چل رہی ہے ابھی تک کہ جو ہمیں خبر مل پائی ہو اس کے مطلب کہ پہلے راؤنڈ کے ووٹوں کی گیمتی مکمل ہو چکی ہے پہلے راؤنڈ کی جو ووٹوں کی گیمتی ہوئی ہے اس میں تمام آراکی نے پارلیمنٹ سے راج سبا سیلے کر کے لوگ سبا کتاک ہے لیکن پہلے راؤنڈ میں ہی باز اپتہ تصویر صاف ہو گئی ہے کہ دروپتی مرمو ملک کے اگلی صدر ہوں گی اور چونکہ جو ووٹ پرسنٹس ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو بہت بڑا گیپ ہمیں پہلے راؤنڈ میں ہی دیکھنے کو مل دا ہے جو بہتر پرسنٹ ٹوٹل ووٹ گیا ہیں وہ دروپتی مرمو کو ملے ہیں جو اٹھائیس پرسنٹ ووٹ ہیں وہ یشون سنہا کو جہاں سلاف کی طرف سے امیدبان رہ گئے تھے اگر ووٹ کی بات کرے تو آراکی نے پارلیمنٹ کے جو ٹوٹل دو سو آٹھ ووٹ تھے وہ یشون سنہا کو ملے ہیں اور دروپتی مرمو کو پانسو چالیس اراکین پارلیمنٹ نے ووٹ دیا ہے تو دو سو آٹھ کے مقابلے میں پانسو چالیس ووٹ جو اراکین پارلیمنٹ کے ہیں یہ بہتر طور پر ملے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ایک طرفہ رہا ہے اور ابھی ایک طرفہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اگر ووٹوں کے ویلو کریں تو آپ کو بتا دیں کہ جو یشون سنہا کو ووٹ دو سو آٹھ اراکین پارلیمنٹ کے ملے ہیں اس ووٹ کی ویلو ہو جاتی ہے ایک لاکھ پینٹالیس زر چھے سو اور اگر دوسری جائیں مرمو کے ووٹ ویلو کی بات کریں جو انہیں پانسو چالیس اراکین پارلیمنٹ میں ووٹ دیا ہے اس ووٹ کے ویلو کی بات کریں تو وہ ووٹ ویلو کنورٹ ہو کر کے بعد افتر طور پر تین لاکھ اٹھتر ہزار ہو جاتا ہے تو اس طرح سے پانسو چالیس اراکین پارلیمنٹ کے ملے ہیں لیکن اس بیچ جو اراکین پارلیمنٹ کے ٹوٹ دے ان میں سے پانسو چالیس اراکین پارلیمنٹ کے ووٹ انویلید قرار دیا گئے ہیں اور ٹوٹل جو فرسٹ راؤنڈ کمپلیٹ ہو چکا ہے جس میں اراکین پارلیمنٹ راج سبا لوگ سبا دونوں کے تھے ان کے ووٹوں کی جتی ہوئی ہے اب سیکنڈ آمچاللہ اور یہی راؤنڈ فائنل جو ہوگا چونکہ اب اراکین اسمبلی جو ہوتے ہیں مختلف ریاستوں کے اور مختلف ریاستوں کے جو اراکین اسمبلی اپنے ریاست میں بازہتہ ترپ ووٹ انہوں نے دیا تھا اور وہ سارے کے سارے دل پہنچے ہیں تو اب اس سیکنڈ آمچاللہ میں بازہتہ ترپ اس کی گردیگ چل رہی ہے چونکہ سیکنڈ آمچاللہ بڑا ہی لارز راؤنڈ ہوگا چونکہ تمام اسمبلیمنٹ راکین اسمبلی کی تعدادی بہت زیادہ ہے پوری اندوستان میں تو یہ شام تک کے قریب چھے سے سات بجے کے آس پاس تک ہی سیکنڈ آؤٹ یعنی فائنل لاؤنڈ کے وڈو گندی مکمل ہو جائے گی اور تصویر صاف ہو جائے گی کہ مکمل طور پر مجموعی طور پر کس کو کتنا ووٹ ملا لیکن ابھی تک کے ابتدائی سے لے کر کے یہاں فرس راؤنڈ تک کے نتیجے جو بتا رہے ہیں کہ پورا معاملہ ایک طرفہ جا رہا ہے اور پورا معاملہ ایک طرفہ صرف اور صرف دروپت مرمو کے حق میں جا رہا ہے اس لئے تیاریاں اپنے طور پر صبح سے ہی شروع ہو گئی تھی گاؤں سے لے کر دللی تک کے تمام جگہ پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیاریاں رہ لہی ہیں اور خبر یہ بھی ہے کہ جہاں جا آئیں گے تو اس کے بعد بازابتر طور پر موڈی خود جائیں گے دروپت مرمو سے ملاقات کرنے ان کے علاوہ بازابتر طور پر کابینٹ کے کئی منیسٹر ہیں اور بی جی پی کے سینے جو رہنمائے چاہے وہ صدر کی صورت میں ہو یا کوئی اور وہ ایک بڑی تعداد ہوگی جو جا کر کے انہیں مبارک بات پیش کرے گی انہیں کانگریٹ کریں گی تو اس طرح کے آگے کا پروگرام ابھی تک کے بنایا گیا ہے اور اس سٹیڈیول کے حساب سے چلتا ہے بس انتظار رہے گا کہ فائنل ریزرڈ کب آناؤنس کیا جاتا ہے دروپت مرمو کو کتنے ملے ہیں اور یاشوان سینہ کے حق میں کتنے ووٹ ملے ہیں لیکن جو مقابلہ ہے وہ مقابلہ پوری طرح پہلے دن سے تھا اور آج بھی ایک سربائی دکھائی دی رہا ہے نتیجوں کے سوران چلی رحمت کلیم بہت بہت شکریہ تفصیلہ دینے کے لیے ہمارے ساتھی رحمت کلیم دلی سٹیڈیو سے تفصیلہ دے رہے تھے کہ پہلے راؤن میں واضح فرق جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے تقریباً دو لاکھ سے زیادہ جو فرق دکھائی دے رہا ہے دروپتی مرمو اور جو حزب اقتلاف کے امیدوار ہے یشون سنہ کے بیچ میں اور ایسا اب لگ رہا ہے کہ کیونکہ باقی ریاستوں سے جو ووٹر آئے ہیں ان کی اب گنتی جو ہے وہ شروع ہو چکے دوسرے راؤن کے لیے اور شام ساتھ بجے تک بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو واضح پوزیشن ہو جائے گی کہ کس کے حق میں کتنے ووٹ آئے ہیں مگر جو ابھی صورتحال بنی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ دروپتی مرمو جو ہے وہ ملک کی پندروی صدر جو ہے وہ منتخف ہوں گے ناظرین راہل گاندی کے بعد کانگرس سپریمیو سونیا گاندی کو بھی ایڈی نے سمنجاری کیا تھا اور آج بازر طور پر جو کانگرس سپریمو ہے سونیا گاندی ایڈی آفیس پیش ہوئی تھی اور ایڈی آفیس طلب کرنے پر کانگرس نے پارلیمنٹ کے اندر بھی کیونکہ اجلاس پارلیمنٹ کا چل رہا ہے وہاں پہ بھی احتجاج کیا اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر بھی احتجاج کیا اور احتجاج میں کانگرس لیڈران نے ملک کے خلاف جو سرکار کے خلاف نعرہ بازی کی ہے بارتے جنتہ پارٹی والی سرکار کے خلاف نعرہ بازی کی اور گنڈا گردی کا الزام لگایا مرکزی سرکار پر مرکزی سرکار گنڈا گردی کر رہی ہے اور گنڈا گردی کرتے ہوئے پہلے راہل گاندی کو ایڈی آفیس طلب کیا گیا اور آج کانگرس سپریمو سونیا گاندی کو بھی طلب کیا گیا احتجاج سری نگر میں بھی ہوا اور سری نگر میں کانگرس لیڈران کی طرف سے احتجاج ہوا جس میں کانگرس کے سبی لیڈران نے شرکت کی پارٹی ہیڈکوارٹر پر احتجاج ہوا سابق صدر جو وہ کشمیر کانگرس گلاہ احمد میر نے میڈیا نمائندوں کے ساتھ بات کی اور بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگرس بارتی ایجنتہ پارٹی جو ہے وہ انتقام گیری کر رہی ہے اور وہ انتقام کی سیاست کر رہی ہے بات کی باتیں ہو رہی ہے جمعہ کشمیر میں تو کانگرس کا کیا کچھ لائے عمل ہوگا کون چیم میسٹر کینڈیٹ ہوگا کون کانگرس کا صدر بنے گا اس پہ انہوں نے کہا کہ جو پارٹی فیصلہ لے گی وہی پارٹی سب کو وہی پارٹی کا فیصلہ سب کو منظور ہوگا دیکھو آئے دیش میں تمام سٹیٹ کپٹلز پر کانگرس پارٹی کی طرف سے یہ ایک ستیہ گرہ کے نام سے ایک پروٹیسٹ ہے پیسپل پروٹیسٹ خاص کر کشمیر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں بلکل پیسپل پروٹیسٹ تمام کشمیر ویلی سے جو ہمارے چیدہ چیدہ ورکرس ہیں وہ سارے جمع تھے ساڑھے دس بجے سے ابھی ایک بجے تک کمپلیٹ بریفنگ دی گئی اس تمام ورکرس کو اور ہم نے کنڈیم کیا موڈی سرکار کے اس ایکٹ کو جس کے تحت میں ہماری نیشنل لیڈر سونیا گانڈی کو انہوں نے اس علیل حالات میں جو ایڈی کے سامنے بلائے ہے اور ایسے کیس میں جس کا کوئی نہ ہاتھ تو نہ پیر نہ کوئی ایف آئی آر نہ کوئی الزام اور اگر وہ مانی لانڈرنگ کی بات کرتے ہیں پورے دیش میں ایمیش ٹارنشنگ کی بات کرتے ہیں مانی لانڈرنگ تب ہوتا ہے کہ اگر ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ پر کوئی ایک پیسہ ٹرانسپر ہوا ہو ناظرین صرف بات کریں گے کوویٹ کے حوالے سے اور کوویٹ معاملات میں اضافہ ہو رہا ہے ملک کے ساتھ ساتھ جمعہ کشمیر کی بات کریں کل کے دن کے حوالے سے بات کریں پیچھلے چوبیس گھنٹوں کی بات کریں چار سو سے زائد مضبط معاملات سامنے آئے ہیں انتظامیہ متحرک ہو گئی ہے انتظامیہ نے لوگوں سے کہا ہے کہ ایس او پیز کا پالن کرے ماسک کا استعمال کرے اور ماسک کو اب کمپل سری بنایا گیا ہے اور اب کہی نہ کہی لوگوں میں دوبارہ سے خوب جو ہے وہ اب دکھائی دے رہا ہے کوویٹ کے حوالے سے اب کتنا امپورٹنٹ ہے ماسک لگانا ایس او پیز کا پالن کرنا اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو کوویٹ ہے یہ انڈمک اب بن چکا ہے یعنی معاملات جو ہے جو ماہرین بات کریں معاملات اس طرح کے سامنے آ سکتے ہیں کیونکہ اب یہ پینڈمک نہیں انڈمک ہے کیا واقعی میں یہ انڈمک ہے یا پینڈنگ میں ہے اس پہ ہم بات کریں گے ڈاکٹرز ایسٹویشن کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر نصار الحسن ہمارے ساتھ میں گئے ہیں ڈاکٹر صاحب خیر مقدم ہے آپ کا سپیشل ریپورٹ میں جاننا چاہیں گے اب معاملات جو ہے دوبارہ سے سامنے آ رہے ہیں کوویٹ کے کل کے دن کے بات کریں تو تقریباً چار سو سے زیادہ مضبط معاملات مگر انتظامیہ متحرک ہو گئی انتظامیہ نے ایس اوپیز کے پارلن کے حوالے سے بات کی ایس اوپیز کو عمل آیا جائے ماسک کا استعمال کیا جائے تو کیا واقعی میں اس طرح کی جو انٹسٹی ہے اس آج جو معاملات سامنے آ رہے ہیں کیونکہ کئی مائرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب جو کمی جو اس میں آئی ہے کیونکہ اب کے جو پیشنٹس مضبط آئیں گے ان کو ہسپٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے تو لوگوں تک کیا کچھ آپ کہنا چاہیں گے میسیج دینا چاہیں گے کوویڈ ڈائنٹین کی حوال سے روپ صاحب اب کوویڈ یہ آل سال پہلے کی وی 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 ٹریکنگ ایچھ ایس اور جب بیسیس پولٹیو ہو جاتے تھے کیونکہ نہ نہ ویکسینیشن تھا لیکن لیکن اب اب جو بات ہے اب ڈیفرنڈ ہے کیونکہ اب بہت سارے لوگ ایمیون ہیں ان دی فارم آف ویکسینیشن یا نیچرل انفیکشن سے ایمینٹی سے تو اب جو یہ کوویڈ ڈائنٹین ہے اینڈمک بن گیا ہے اینڈمک کا مطلب ہے یہ ہے کہ جس طرح سے باقی زکام وائرس ہے اسی طرح سے یہ بھی ایک وائرس ہے جوائنٹ منی ادر وائرس جس طرح سے زکام وائرس مینز فلو وائرس ہے انفلنزا وائرس ہے اسی طرح سے کوویڈ ڈائنٹین بھی ایک اور اب ایک وائرس ہمارے ساتھ بن گیا ہے اور یہ رہے گا ہمارے ساتھ اور اب اس ان حالات میں جب کوئی وائرس انڈمک ہو جاتا ہے کبھی کبھار کیسز میں رائز بھی ہو جائے گا کبھی کبھار کیسز میں فال بھی ہو جائے گا اور ان اس انڈمک فیز میں کیس کانٹنگ جو ہے وہ irrelevant ہو جاتی ہے meaningless ہو جاتی ہے useless ہو جاتی ہے اور اسی لیے یہ کوئی میکرک نہیں ہے کہ آپ کی کیسز یہاں پہ بڑھ گئے ہیں کیونکہ میکرک ہونا چاہئے hospitalization there is no hospitalization hospitalوں میں کوئی پیشک نہیں ہے کوویڈ ڈائنٹین کے حوالے سے اسی لیے اگر اب جو ہے اب جو فیز ہے اس میں ہم کو بیسیکلی جو پیرامیٹر دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ hospitalوں میں کیا ہو رہا ہے کیا hospitalizations increase ہو رہی ہے کیا severity increase ہو رہی ہے case counting کا کوئی معنی نہیں ہے this should not be metric آپ پھر سے restrictions لگاؤگے based on case counting in fact case counting کو abandon کرنا چاہیے you should not track each and every case you should not test each and everybody you should test only those people who are high risk elderly یا جن میں medical conditions یا unvaccinated otherwise testing کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں focus کرنا ہے آپ hospital ہو اگر آپ کو track کرنا ہے this tracking should be internally اگر آپ case counting کرتے بھی ہو medical education people or health department should keep it to yourself کیونکہ can count to public will have unnecessary panic اس case counting سے unnecessary panic ہو جاتا ہے public میں اس لیے میں آپ کی وسادت سے یہ کہنا چاہتا ہوں public کے case counting means nothing now اب یہ endemic بن گیا ہے اب یہ عام زکام کی طرح وائرس ہوگا اور اس میں cases آ جائیں گے اور جائیں گے اور معمولی سا زکام کی طرح آئے گا اور جائے گا خود ہی جائیں اور میرا یہ ماننا ہمارا فوکس ہونا چاہے ویکس پہ ہمارا فوکس ہونا چاہے بوسٹر پہ 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 ہمیں اسی کے ساتھ رہنا ہے ہر دن رہنا اسی کے ساتھ جن جن کو جنہوں نے بچوں کی بات کرے ویکس نہیں لیا ہے اور یہاں سے جو ورلڈ ہی بوسٹر بوسٹر لینا چاہیے سب کو تو کیا ان کے لیے کمپل سریح ہے کہ وہ ویکس بھن چکا ہے اس کے باوجود بھی بھن چاہیے بات کرتے ہو ہر ساتھ بھن بھن گیا ہے تب بھی بھن کرتے اگر بھن گیا ہے لیکن تب بھی ہم کو ویکس کرنا ہے کیونکہ ویکس ہی زریعہ ہے جس سے ہم بچا سکتے ہیں ہسپتال میں جانے سے تعداد ہے کم اسی سے ہو سکتی ہے ویکس سے بچوں میں جس نے ویکس نہیں کیا ہے اور بوسٹر جو جو ہے اور میرا یہ مان نا ہے جس طرح ہم فلو اینیویل بوسٹر ڈوز کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں کوویڈ نائنٹین کے خلاب بھی اینیویل بوسٹر ڈوز کرنا پڑے گا بہت شکریہ تفصیلات عوام تک پہنچانے کے لئے کوویڈ نائنٹین کی بات ہو رہی ہے اب اس کو کاؤنٹ کرنے کی ضرور نہیں ہے کیونکہ اب پینڈیمک نہیں بلکہ اینڈیمک بن چکا ہے مگر جن لوگوں نے ویکسین نہیں لیا ہے خاص کر بچوں نے ان کو ویکسین لینا چاہیے اور بوسٹر ڈوز بھی لوگوں کو لینا چاہیے وہ ضروری ہے مگر کاؤنٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ جو باقی معاملات ہے کوویڈ کو لے کر ان کو عمل لانے کی ضرورت ہے جو کشمیر اپنی پارٹی کی طرف سے عوامی رابطہ مہم کا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ آج بھی جاری رہا اور آج بارہ ملہ کے ڈاگ بنگلو میں پارٹی ورکروں کا اجلاس منقض کیا گیا تھا جس میں پارٹی صدر محمد الطاب بخاری کے ساتھ پارٹی کے سینئر لیڈران شامل رہے محمد الطاب بخاری نے ورکروں پر زور دیا کہ وہ جو پارٹی کا منشور ہے وہ گر گر پہنچ آئے گروں تک پہنچ آئے عوام تک پہنچ آئے تاکہ آئندہ انتخاب میں جمہو کشمیر کی عوام جو ہے وہ اپنی پارٹی کا ساتھ دے اپنی پارٹی کو وورٹ دے بینیسٹر بننا ہوتا تو پہلے اندر پھوچھتے ہیں دونوں جنڈے چڑھ گئے گاڑی میں آج کیا شرم ہے یہ ہمارے ملک اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہر ایک حق ملے وہ اسی جنڈے کی وجہ سے تو مل رہا ہے کیا بیان بازی کر دیکھو وہ اپنی جان بچاتے ہیں بچانے دو بھائی کیوں نہیں بچانے دو گئے بیچارے بوڑے ہو گئے ہیں دوسری نے تو اپنی پارٹی ختم کر دی اس نے اس کو اپنی جان بچانے تو دو بچانے دو بھائی یاسین صاحب نے خود عدالت میں کچھ ایکسپٹ کیا عدالت نے اس پہ ان کو اس کی سزا سنائی اور مجھے 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 بخاری میڈیا نمائند سے بات کر رہے تھے میڈیا نے پوچھا تھا کیونکہ ان کے لیڈر جو ہے بارہ ملہ سے جن کا تعلق ہے جن کو پولیس نے گریفتار کیا ہے کرائیم راج نے ان کے حوال سے بھی پوچھا تھا پر اس سوال کا انہوں نے جواب نہیں دیا بلکہ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی پہ تنقید جو کرتے آ رہے اس کو برکرا رکھا ادھر بات کرے حد بندی کمیشن کے حوالے سے تو آج جو صدر ہے جگمون سنگ رہنا انہوں نے آج پرس کانفرنس کی انہوں نے کہا کہ جو حد بندی کمیشن نے یہاں پہ کام کیا ہے اس میں سکھ کمیونیٹی کو اگنور کیا گیا ہے انہوں نے کہا جو کشمیری پندیت ہے ان کے لیے سیٹس کو ریزور رکھا گیا ہے مگر سکھ طبقے کو اس پورے حد بندی کا جو عمل ہوا ہے اس میں کہیں جو ہے ریزور نہیں رکھا کمیشن کی ہے یہ پارلیمنٹ میں رکھی گئی ہے اور اسے پارلیمنٹ نے پاس کر رہا ہے اس بل میں جو باتیں کی گئی ہیں کساب ریزرویشن ٹو کشمیری پندیت only منارٹی جب کہ یہاں پر سکھ جو ہے ایک کانسٹوٹ کرتے ہیں ایک اچھا کازا گروپ جو جمعو میں بھی ہیں اور کشمیر میں بھی آپ اس کمیونٹی کو کیسے اگنور کر سکتے اور اگر رکمنڈیشن کرتے ہیں پارلیمنٹ کے سامنے تو یہ پارلیمنٹ کا کام ہے کہ وہ اس میں پوری طرح دیجئے اجازت آپ خوش رہے آباد رہے ہمیں بھی اپنی دعا و میاد رکھے اللہ آپ کا ہمارا سب کا حافظ و ناصر